موسیقی خبر شامل کرتے ہیں بہاولپور سے ڈاکٹر توقیر حسین کی رپورٹ کے مطابق کمیشنر بہاولپور کیپٹن ریٹائرز زفر اقبال کے احکامات کی روشنی میں ڈپٹی کمیشنر ارفان علی کارٹیا کی ہدایت پر اسسسٹنٹ کمیشنر حاصل پور ماجد بن احمد کا اچانک ارازی ریکارڈ سینٹر حاصل پور کا دورہ کیا انہوں نے سہولیات کے بارے میں عوام سے سوالات کیے ان کو موقع پر حل کیا اور اس اس موقع پر احمد نواز اے ڈی ال آر سروس سینٹر انچار جیسر چودری نے اسسسٹنٹ کمیشنر ماجد بن احمد کو بتایا کہ ارازی ریکارڈ سینٹر حاصل پور میں پہلے آئیں پہلے پائیں کی بنیاد پر کاشکاروں زمین مالکان کے انتقالات جمع بندی نکول درستگی ریکارڈ جسٹری کے انتقالات حکم امتناہی کے معمور انجام دیا جاتے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ روزانہ ٹوکن جاری کرنے سے پہلے ان افراد کا بائیومیٹرک نادرہ ریکارڈ سے انگوٹھا چیک کیا جاتا ہے اور ان کے فوٹو اور شناختی کارڈ نمبر کا ڈیٹا لیا جاتا ہے اس طرح تفریق ختم کر دی گئی ہے وی آئی پی نظام ختم کر دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ انتقالات کا اندراج حصول نکول انتقالات ریجسٹری کے انتقالات روزانہ کی بنیاد پر کیا جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ درستگی نام مہینوں بھر نہیں بلکہ ریکارڈ مکمل ہونے کے فوری بعد درست کی نام اور ریکارڈ درست کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ زمین مالکان اور کاشکاروں کی شکایت کا فوری اضالہ کیا جا رہا ہے اس سلسلہ میں اسسسٹن کمیشنر حاصل پور نے میرٹ بر بائیومیٹرک نظام کے تحت ٹوکن کے نظام کو سراہا اور عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دینے کے احکامات جاری کیے انہوں نے شہریوں کے لیے تھنڈے پانی کا بندوبست کرنے کے لیے اے ڈی ال آر کو ہدایت کی کہ ہر سائل کے بیٹھنے کے لیے مزید سائیدار جگہ کا بندوبست کیا جائے شدید گرمی میں بے احتیاطی جان لیوا بھی ہو سکتی ہے ہیٹ ویڈ کے مزیر اسات سے تحفظ یقینی بنائیں وقفے وقفے سے پانی اور مشروبات پیئیں گرمی میں بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں دھوپ میں نکلنا ضروری ہو تو گردن اور سر کو ڈھام کر جائیں ڈھیلا ڈھالا اور ہلکے رنگ کا سوتی رباس پہنیں سکول کے بچے اپنے سر ڈھام کر رکھیں اور پانی کی بوتل ساتھ رکھیں سخت دھوپ میں مشقت سے گریز کریں دھوپ میں کھڑی بند گاڑی میں نہ بیٹھیں زیادہ پروٹین والے مرغن کھانوں سے پرہیز کریں کسان اپنے مویشیوں اور فصلوں کے لیے پانی کا مناسب انتظام کریں کسی بھی ہنگامی صورتحال میں پی ڈی ایم اے کے ہیلپ لائن ڈبل ون ٹو نائن پر کال کریں آپ کا تحفظ ہماری ترجیح